یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگو اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کا مقام یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے خواجہ کی شان میں کہاں کہاں کیا کیا کتنا کتنا لکھا ہے میں اس وقت چاہتا ہوں صرف ایک جملہ میں اعلیٰ حضرت کا غریب نواز کی شان میں پیش کرنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت فازل بریلوی کا مقام یہ ہے منصب یہ ہے علم و پدر و کمال یہ ہے کہ عالی حضرت فاضلِ برلوی جب قبول یتے دعا کے مقامات گنانے پر آئے ہیں تو عالی حضرت فرماتے ہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ اجمیر چلا جائے اجمیر میں دربارِ خواجہ میں کھڑے ہو کر جو دعا کرے گا اللہ تعالی اس کے دعا وہ قبول برمالے گا سبحان اللہ سبحان اللہ بابا 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 یا رسول اللہ محبت 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 دین اسلام ماشاءاللہ ماشاءاللہ اب میں آپ سکرنا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت خواجہ خواجہ غریب نواز کی شان میں ایک ہزار منقبتیں لکھ دیتے تو قوم کو اتنا فائدہ نہیں پہنچتا جتنا کہ عالی حضرت نے غریب نواز کی شان میں ایک جملہ لکھ کر عالم اسلام میں بسنے والی تمام قوم کو فائدہ پہنچا دیا ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ عالی حضرت قادری تھے میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم عالی حضرت صرف قادری نہیں تھے ابھی چشتی صاحب کو دیکھ کر یاد آیا کہ یہی چشتی چھوڑی ہیں ہم بھی چشتی ہیں ہم بھی چشتی ہیں اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم چشتی ہیں ہم تو لکھت میں چشتی ہیں میں نے فوراں ہی اپنا شجرہ نکال کے دکھلا دی اور پورا شجرہ شجرہ چشتیہ جو عالی حضرت قادری برنوی کی مقدس ذات سے بارگاہ سے مجھ فقیر کو خلافت اجازت حضر مفتی عظم ہند کے بساطت سے حاصل ہوئی وہ سلسلہ چشتیہ کی خلافت بھی مجھے حاصل ہے اس لیے میں آپ سکینا چاہتا ہوں کہ عالی حضرت صرف قادری نہیں ہے خدا کی قسم ایک عظیم چشتی بزرگ کا نام ہے احمد رضا عالی حضرت چشتی بھی ہے مثال دے دوں جھالرے پہ تشریف لے گئے آپ کبھی اجمیر شریف جھالرہ آپ نے دیکھا ہے جھالرے پر ایک بیلڈنگ ہے ایک منزل ہے بیت النور بیت النور منزل یہ کس کی منزل ہے یہ ہے مولانا سید محمد مہنی میں یہ بریلی میں پڑھتے تھے ہمارے یہاں رہتے تھے ان کے والد بھی بریلی میں رہتے تھے انہوں نے ان کے والد نے عالی حضرت سے خلافت طلب کی عالی حضرت سے تو بہت لوگوں نے خلافت انہوں نے بھی خلافت طلب کی جب انہوں نے خلافت طلب کی تو عالی حضرت تو قادری ہیں قادری سلسلہ قادریہ کے خلافت دے دیتے مگر عالی حضرت نے سلسلہ قادریہ کے خلافت نہیں دی جب خلافت نامہ لکھنے کے لئے عالی حضرت بیٹھے ہیں تو اپنے مقدس قلم سے اپنے ہاتھ سے جو خلافت نامہ تحریر فرما کر مہدی میاں کے بادیت کو دیا وہ سلسلہ چشتیاں کی خلافت عطا فرمائی جو آج بھی ان کے یہاں چلے جائیے تو وہ لگا ہوا ہے فریم کیا ہوا عالی حضرت کے ہاتھ سے لکھا ہوا سلسلہ چشتیاں کا نام ہے احمد رضا اور عالی حضرت کو سلسلہ منبریہ سے بھی خلافت حاصل جن کی ساڑھے سات سو سال کی عمر شریعت تھی جو غوث عظم کو وضو کرایا کرتے تھے غوث عظم کے خادم تھے غوث عظم نے ان کو خلافت اجازت عطا فرمائی وہ ہندوستان تشریف لائے الہباد میں ان کا مدار ہے ان سے خلافت ہے حضرت سیدنا شاہ برکت اللہ کو ان سے خلافت سید آل رسول کو ان سے خلافت آلہ حضرت کو مفتی عظم کو ان سے خلافت مجفقیر کو سبحان اللہ